موسیقی السلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی چینل آئیڈیل لائف سٹائل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو جی چلتی ہوں جلدی سے اپنی ویڈیو کی پوائنٹ کی طرف کہ میں آج آپ کے ساتھ کیا ڈسکس کرنے والی ہوں میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں کچھ کلرز کلرز کا ریزرل کلر کس طرح سے اپلائے کرنا ہے آپ کو کلر کس طرح سے چوائس کرنا ہے سپیشلی گری ہیرز کے لیے کلر کوئی بھی ہو کمپنی کوئی بھی ہو آپ نے سیون لیول تک اگر آپ فیشن چیٹ جا رہے ہیں اپنے بالوں میں تو سیون لیول تک رہ کے آپ اپنا بالوں میں کلر کلر اپلائے کریں تو انشاءاللہ بڑا اچھا کلر آجاتا ہے اور بڑا ہی زبردست کا ریزلٹ رہتا ہے نہ زیادہ آور نظر آتا ہے زیادہ آور کیا آور تو بالکل لگتا ہی نہیں اور اتنا سیٹل لگتا ہے کہ بڑا نیچرل سا شیڈ رہتا ہے اچھا یہ جو تین آپ کے سامنے جو ٹیوبز ہیں ایک ہے ایزی کلر ایک ہے کیوں نے تینوں کلرز بہت اچھے ہیں اور بالوں کو ڈیمیج نہیں کرتے یہ تینوں کیونے اور ایزی کلر کی جو کونٹیٹی ہے ٹیوب کی وہ ہے سکسٹی ایمل اور بریموڈ جو ہے بریموڈ کی کونٹیٹی ہے ہنڈرڈ ایمل یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا چیک بھی کرا دوں گی ان دونوں تینوں کلرز کے ریزلٹس بہت آسم ہیں سکس پائنٹ زیرو ایزی کلر کا کیونے کا سکس مطلب سکس لیول اور بریموڈ کا سکس لیول ہو گیا سکس سیون لیول اتنے ماشاءاللہ اچھے لیول ہیں ان کے ساتھ کام کر کے بندہ بڑا ایزی رہتا ہے اچھا اس میں دو طرح کے کلرز ہیں کیونے میں سیون بھی ہے اور سیون پوائنٹ ڈبل زیرو یو سی کے نام سے بھی ہے یو سی مینز الٹیمیٹ کوریج ٹھیک ہے تو آپ نے جب گری ہیئرز کے لیے لینا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ یہ پرپل والا نشان دیکھیں اور اس کا ٹیک دیکھ کے پھر آپ اس کو بائے کریں اور ٹونٹی وولیم کے ساتھ ہی اپلائے کریں ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ ان تینوں کلرز کو سیکس سیون لیول کے اوپر رہ کے اگر تھرٹی فورٹی وولیم کے ساتھ اپلائے کرتے ہو تو پھر اتنا اچھا ریزلٹ نہیں آئے گا مطلب اتنا اچھا ریزلٹ سے مراد کہ آپ کی جو گری کی کوریجہ وہ نہیں ہوگی بری موڈ کا یہاں پہ جو میرے پاس نمبر ہے وہ ہے سیون پوائنٹ تھرٹی سیون ہے یا اس کا کلر بہت اچھا ہے بہت حبصورت اس کے پیگمنٹ بری موڈ کے بھی اس کلر کے پیگمنٹ بہت پیارے ہیں اور یہ سیکس سیون پوائنٹ تھرٹی سیون لیول کے اندر یہ رہ کے ٹونٹی وولیم کے ساتھ بالوں کو بہت اچھا جو ہے وہ کلر دے دیتا ہے بہت اچھا فیشن شیڈ آ جاتا ہے اور گری کی کوریج بھی ہو جاتی ہے تو میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ نے کربی بھی کلر چوائز کرنا ہے تو میری ویڈیو آپ کو یہ والی ویڈیو بہت ہیلپ کرے گی آپ کو کلر چوائز کرنے میں بہت ہیلپ ہوگی کہ آپ نے کون سا کلر اپلائے کرنا ہے اور کس نمبر کا اپلائے کرنا ہے ان تینوں کلرز میں آپ سیون لیول کو چوائز کر لو اور تینوں کے اندر کوئی بھی رہ کے آپ حرید لو یہاں پہ آپ دیکھو یہ سکسٹی ایمل ہے اور سکسٹی ایمل کی ٹیوب ہے اور یہ سکسٹی ایمل ٹیوب اور ہنڈرڈ ایمل کی ٹیوب میں بس فرق یہ ہے کہ سکسٹی ایمل اگر آپ لیتے ہو تو آپ مطلب کہ اپنا چھوٹے بالوں کے لیے ایک ٹیوب کافی ہوتی ہے تو اگر بال لیندھی ہیں تو ہیوی بھی بال ہے تو آپ بری موڈ کی چوائز کر لو کیونکہ یہ بجٹ میں بھی بجٹ میں بہت اچھا رہ جاتا ہے نا اب ایک ٹیوب لوہر آپ کی فل کبریج اچھے سے ہو جاتی ہے بری موڈ بالوں کو سوفٹ اور شائنی بہت کرتا ہے اس لیے بری موڈ آج کل کچھ زیادہ میں نے یوز کی ہے اور کیونکہ گرمی کے موسم میں لوگوں کے بال بہت گر رہے ہوتے ہیں لوگ پریشان بہت ہو رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کلرز کے ساتھ لازمی کنڈیشنرز بھی یوز کرو کنڈیشنر کا بھی بہترین ریبیو جو بھی ہوگا میرے نزدیک وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور کوشش کروں گی کہ کچھ اچھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کے کچھ نہ کچھ کام آسکے تو یاد رکھیں گا کہ آپ ان تینوں کلرز کے علاوہ کوئی اچھا کلر بھی آپ کے نزدیک کوئی اچھا ہے تو وہ ہے جی لاریل کا اور فرمیزی کا اور اس کے علاوہ ایگوڑا کا ان کے علاوہ وہ کلرز بھی بہت اچھے ہیں اب وہ بھی یوز کر سکتی ہیں وہ بھی بالوں کا بہت اچھا سا اچھے سے ریزلل دیتے ہیں وہ اچھے سوفٹ رہتے ہیں اس کو یوز کر کے تو یہ اصل میں یہ دو تینوں کلر ہیں یہ بہت ہی بجٹ فرینڈلی ہیں ٹھیک ہے تو بجٹ میں رہے کہ آپ اپنے بالوں کا بہت اچھے طریقے سے کلر کر سکتے اور ان کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ سوفٹ اور شائنی دکھا سکتے ہو ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ ہنڈرڈ پرسنٹ گوڑی جو ہے وہ گری ہیئرز کی وہ ہو جائے گی آپ کی اچھا جی میں امید کرتی ہوں کہ میرے سمجھنے کا طریقہ آپ کو بڑا اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا کہ آپ نے اپنے سفید بالوں کے لیے کونسا کلر چوائز کرنا ہے اور کونسے نمبر کا چوائز کرنا ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کروں گی اور کوشش کروں گی کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے تب تب کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ